سلام علیکم ورحمت 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 اب محترم دوستو ہم پہنچ گئے ہیں محاول شور کی وینا لیک سبحان اللہ اتنی پہترین لیک اور میں ابھی آپ کو اس وقت کے میرے جو امیجینیشنز ہیں وہ آپ کو میں میرے الفاظ میں نہیں بتا سکتا ہوں یہ جو ہوا آ رہی ہے یہاں پہ جو تھنڈی ہوا ہے اللہ اکبر میرے جسم کے رو رو میں سے جو ہے اس کو انگلیش میں کیا ہوتا ہے اسے رو 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 نہیں آ رہے کہ مسانہ جو مسانہ کیا رہتا ہو جسم کا انگلیش میں کیا گوز بمس ہاں جو اک 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 جو سراخ ہے گوز بمس میرے ببا وہ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ جو اک اک سراخ رہتا اس میں سے اللہ کی حمد اور سنا اور تعریف اور تحمید اور تسبیح اور تکبیر نکل رہی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں ایک دم لیک کے بیچوں بیچ میں اور میرے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور میرے اطراف میں یہ ہراب بھراب جو پہڑ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور جو ہوا چل رہی ہے یہاں پہ جو ہوا وہ انمول ہے انمول مطلب ایک کروڑ روپیے دے کر بھی آپ ایسا آکسیجن خرید نہیں سکتے اتنی یہاں پہ جو ہے تیزی سے ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی اور اس کے ساتھ میں بادل جو ہے وہ جسم کو ٹکرا ٹکرا کے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہی پہ خوبصورت مسجد بھی ہے اس کا بھی ہم آپ کو دیدار کرتے ہیں چلیئے مسجد کا جیسے ہی دیدار ہو دروش شریف پڑھنا چاہیے بڑو زور سے اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدی وعلا سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدی ومبارک وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسجد جو ہے ایک دم خوبصورت اور مسجد کے اوپر جو جھنڈا ہے وہ بھی ماشاءاللہ پوری ہوا ہواہو کے توفانوں کے ساتھ میں لہے رہا ہے لہے رہا رہا ہے اور ماشاءاللہ کیا منظر ہے یار یہ کیا ہوا ہے یار یہ اللہ کیا پانی ہے یار یہ کیا آکسیجن ہے یار ماشاء اللہ میرے پاس میں الفاظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں کیا بول رہا تھا ہاں مجھے ابھی یاد آیا اٹلی کے اندر اٹلی کے اندر ابھی جو کورونا کی پہلی لات چل رہی تھی آج سے ایک سال پہلے اس وقت کا وہاں کا ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک آدمی اٹلی کے اندر اس نے اپنی جو ڈککی ہوتی ہے پیسوں کی ڈککی وہ پوری ڈککی بھرا اس نے اور ڈککی بھر کے وہ پورے پیسے ہسپیٹل والوں کو لے جا کے دے دیا ہسپیٹل والوں نے کہا کہ بھائی یہ پورے پیسے آپ کیوں دے رہے ہو اس نے کہا کہ میرے ماباپ آپ کے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اور میرے ماباپ جو آکسیجن لے رہے ہیں آکسیجن مطلب جو آکسیجن میرے ماباپ استعمال کر رہے ہیں میں نے حساب لگایا کہ ابھی تک میں میرے ماں باپ کو لاکھوں روپیوں کا صرف آکسیجن دے چکا ہوں جو وینٹی لیٹر کے ذریعے سے ان کو مل رہا ہے لیکن ہمارا خدا ہمارا پروردگار ہمارا پالنے والا بچپن سے لے کے آج تک ہم کو بغیر وینٹی لیٹر کے بغیر پیسوں کے جو آکسیجن دے رہا ہے کروڑوں روپیوں کا آکسیجن بغیر پیسوں کے بغیر قیمت کے ہم نے اس کو استعمال کر لیا یہ کروڑوں روپیے جو ہے میرے پاس جو پڑے ہوئے ہیں یہ کروڑوں روپیے کیا فائدے کے ہیں کہ کیونکہ میں نے ابھی تک ایسے کروڑوں روپیوں کا آکسیجن استعمال کر لیا ہوں اس لیے میں یہ کروڑوں روپیے لاکہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں یہ اس اللہ کے نام پر جس کا میں نے ابھی تک جو ہے آکسیجن استعمال کیا یہ پیسے لوگوں کے بیماری کے علاج کے اندر تم لوگ خرچ کر دو کیونکہ یہ اس کی قیمت میں تم کو دے رہا ہوں جو اکسیجن میں نے ابھی تک بغیر پیسوں کے استعمال کیا سبحان اللہ میرے محترم دوستو واقعے میں بھی ہم لوگ اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی ہم کو قدر نہیں ہوتی ہے دیکھیں ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں جو اکسیجن لیول یہاں پہ ہم کو مل رہا ہے اور جس طریقے کا یہاں پہ فیلنگس آ رہی ہے اور جو یہاں پہ لیک جو ہے تھاٹے مارتا ہوا یہ لیک ہے اور ماشاءاللہ اس کی موجے اور اس کی لہرے اور اس کے سامنے جو ہرہ بھرہ بہاڑ ہے اور پہاڑوں کے بیچ میں سے یہ بہتی ہوئی ندی ہے اور ندیوں کے بیچ میں یہ لیک ہے مجھے قرآن کریم کی وہ آیتیں یاد آ رہی ہے مراج البحرینی التقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبی ایی آلہی ربکو ما تو کذیبان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ میرے محترم دوستوں اللہ تبارک و تعالی کی خدرت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر ملیں گے بریک کے بعد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ